اللہ علیکم ناظرین میں ہوں میں آپ کا میزوان محمد رحسان الحقاجیز قادری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑا مالا جو تو میں جڑا مالا کی مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں لیکن جہاں بھی میں جایا کرتا ہوں وہاں پر کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا نظر آ جائے تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس وقت میں زلہ اوکارا کے قریبی گاؤں لشاریاں میں موجود ہوں لشاریاں بہت پیارا گاؤں ہیں بہت اچھا گاؤں ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں بڑے میلنسار بڑے پیارے لوگ ہیں بڑے محبت والے خروص والے اخلاق والے لیکن یہاں پر جو چیز نے مجھے یہاں پر روک کر بولنے پر آپ کے سامنے یہ چیز لانے پر مجبور کیا ہے وہ ہے جو آپ نے کچھ دیر پہلے سکرین پر مناظر دیکھا ہے گندے پانی والے اور یہ مزدداری کی بات ہے کہ یہ سکول ہے گورمنٹ سکول اس کے سامنے یہ گندہ پانی کھڑا ہے کب سے کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں کی ایک سماجی شخصیت ہے جن کا تعلق ساپس سے بھی ہے جاگرد احمد صاحب سایر کی بتائیے گا کہ یہ پانی کب سے یہاں پر کھڑا ہے یہ پانی ہے نا تکرین پر ہر وقت یہ کھڑا ہی رہتا ہے ان کے ساتھ سکول بھی لگتا ہے سکول کیا ناوارا ہے کئی دیہات کو ملاتا ہے کئی دیہات کو ملنے کے بعد یہ مین روڑ ہے اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے سامنے یہ گھڑیں گھڑا ہی ہیں ہر کسم کی پریشانی ہے بچوں کو اسکول آنے میں بھی اور مدرس کے ساتھ مسجد بھی ہے مسجد جو لوگ جاتے ہیں اس کے اندر بھی بہت بہت پریشانی ہوتی ہے پریت کپڑے ہو جاتے ہیں سر یہاں پر کے لوگوں ہیں جو نمائیتے ہیں عوامی نمائیتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ یہاں پر کوئی نہیں ہے نہیں کافی لوگوں نے دیہا کچھ ساتھ بھی کی ہے کئی لوگ ہیں ان کے پاس آج تک کچھ ساتھ بھی ہیں تمتے بدلی ہیں لیکن آج تک کچھ ساتھ بھی نہیں ہے یہاں پانی کب اسے کھڑا یہاں پر؟ یہاں پر آپ کو کھڑا ہی رہتا ہے یہاں پر کچھ ساتھ بھی ہیں یہاں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے سے لوگ مجھوں کی رہے بچاری کے لئے بچاری کے لئے راستہ بھی نہیں ہے ہم راستے پر کھڑے ہو کر یہ مجبور ہے آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن یہ جو راستہ عوام کے لئے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے یہاں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو تکلیف کی جو ہے اس کو دور کیا جائے بس یہ ہمارا پیغام ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹ میں اپنے علاقے کا اور نمبر اپنا لکھئے میں آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں